موسیقی 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 کو جو بائیڈن کے نام کے ساتھ کہ تم نے تمہاری حمد کیسی ہو یا آپ کی جو ایوان کے انہوں مہندگان ہیں ان کی حمد کیسی ہوئی کہ ہمارے اندرینی معاملات کے اندر بات کرنے کی تو ان بشرموں نے ایک سو ساٹھ جو کہ میں آپ کو کہوں کہ یہ ان لوگوں نے خاطر لکھی دیا شہباز شریف صاحب کو اور بڑی مزید کی بات بڑی مزید کی بات کہ ان خط کے اس خط کے اندر جو ایک سو ساٹھ لکھی گیا ہے نہ تو حمدہ شہباز شیف صاحب شامل ہے نہ تو ان کے اندر مبیرہ طور پر مریم نواز شامل ہے نہ تو ان کے اندر نواز شریف شامل ہے نہ تو ان کے اندر کوئی بھی شریف خاندان کا رشتہ دار بھائی بیٹا کچھ بھی یعنی کہ جو کے تعلق رکھتا وہ شامل نہیں ہے یعنی کہ اور لوگوں کو گدہ سمجھ کر اور یا آپ کو بھی پتہ جی خط کس نے کہا ہوگا اور کس طرح سے لکھا گیا کس طرح سے لکھوایا گیا وہی ان کے اپنی ایک حکمت عملی ہے اور اس حکمت عملی کے تحت اس کے اندر نہ تو نواز شریف شامل تھا نہ تو مریم نواز نہ تو حمزہ شہباز کوئی بھی شریف خاندان کا شامل نہیں تھا اور دوسرے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمباد کرنے سے خاتل لکھوایا گیا اور وہ بھی شہباز شیف صاحب کو بھیج دیا گیا اگر اس حکمت کے اندر تھوڑی سی بھی حیمات ہوتی تھی اسے خان صاحب کے اندر حیمات ہوا کرتی تھی اسے بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کے مو کے اوپر تو ریاکشن طور کی ریاکشن تو آپ نے دینا تھا جو بائیڈن کو ریاکشن تو آپ نے دینا تھا امریکہ کو کیونکہ وہاں پر یہ معاملات چل رہے تھے آپ کا وزیراعظم کیا کر سکتے ہیں اس معاملات کے اندر وہ تو یہ کہا کرتا تھا کہ اسمبلی کے اندر کھڑے پر میں توبہ توبہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا جو کہ عمران خان باتیں کرتا ہے ان کے خلاف یعنی کہ جس کی جائدادیں ہی وہاں پر جن کے کاروباری وہاں پر وہ کیسے اس کی خلاف بات کر سکتے اتنی حمت اگر انہیں ایک سو ساٹھ ارکان کے اندر پارلیمنٹیرینز کے اندر ہوتی تو یہ خط شباست صاحب کو نہ جاتے یہ خط سیدھا 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 امریکہ صدر جو بائیڈن صاحب کو جاتے کہ تمہاری حمت کیسے ہوئی تمہاری جررت کیسے ہوئی لیکن کیوں نکل کے اندر بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اور چوری بھی اتنا کرو کہ اس کا حساب دے سکو کہ وہ یہ معاملات ہیں دیگر بھی اہم ترین معاملات ہیں آج امریکہ صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی آج ملاقات کرنے امار یوب صاحب گئے تھے شبلی فراز گئے زرتاج گل گئے اسد کیسر صاحب بھی صاحب تھے اچھ اب یہ ملاقات کیوں کرنے گئے یہاں پر بھی حکومت یا میں یہ کہوں کہ اسٹیبلیشمنٹ یا میں یہ کہوں کہ ریاست اس کے اندر آپ شباست صاحب کو لے لے یا کسی اور کو بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں یہ لوگ در گئے یہ لوگ وہ کھلا گئے اب ایسی بات کیوں کروں کیا پاکستان تریکنصاف میں نے آپ کو پچھلے بھی لکھ اندر بھی بتایا تھا کہ یہ ایک نئی حکمت عملی کی جانب بڑھ چکے ہیں اب یہ سڑکوں کی اوپر آ رہے ہیں پاکستان تریکنصاف کا ایک لاسٹ سٹپ پاکستان تریکنصاف کی جانب سے ایک آخری کوشش کی جائے گی اور بھرپور کوشش ہوگی جس طرح سے سلمان اور علی من گنڈاپور صاحب بھی آج خطاب کیا بڑا اہم ترین خطاب کیا گنڈاپور صاحب بھی یہ کہا کہ اب ہم سڑکوں کے اوپر نکلیں گے اور انقلاب لال رنگ کا ہوتا ہے اور ہمارا کون بھی لال ہے اب ہم گھر بھی یہ کہہ کر آئیں گے کہ اگر ہم واپس نہ لوٹیں تو ہمارا جنازہ پڑھا دینا تو ایک لاسٹ بہت بڑی کوشش کی جائے گی پاکستان تریکنصاف کی جانب سے وہ احتجاج کی طرح آ رہے ہیں چاہے وہ علی من گنڈاپور صاحب ہو چاہے وہ مراد سید ہو چاہے وہ عمران خان صاحب ہو چاہے وہ شیر عبد خر مروت ہو کیونکہ کل جو ملاقات کرائی گئی تھی عمران خان صاحب سے تو خان صاحب نے ایک نائی احتجاجی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا جس کا اعلان سلمان اکبراجہ صاحب دے کرنا تھا اور آج یہ جو سارے کی سارے سیاسی لیڈرز ہیں یہ اس ہی لیے جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملے گئے تھے کہ وہ جو ایک لاسٹ عمران خان صاحب کی آرڈر سلم کے مطابق یہ حکمت عملی کب اور کس طرح سے آگے شروع کرنی تو یہ حکمت ڈر کر آج ملاقات ہی نہیں کرنے دی گئی جیل کے جو سپری ڈینٹر صاحب تھے انہوں نے عمریوب صاحب کو یہ کہا کہ آپ اگر ہلف ہی ہمیں بیان لکھ کر دیتے ہیں کہ جس سیاسی امور کی پر اندر باتچیت نہیں ہوگی تو پھر ہم آپ کو ملنے دیتے ہیں اگر تو سیاسی امور کے اوپر سیاسی معمولات پر آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے تو ہم نہیں ملنے دی رہے حالانکہ عدالت کے صاف صاف احکمات یہاں پر آرڈرز موجود تھے کہ جی کسی بھی سیاسی کار کو یا کسی بھی سیاسی لیڈر کو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے سے نہیں روکا جا سکتا اور انہیں ملاقات کرنے دی جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھے دیتے یہ سپری ڈینٹر نے یہ حکمات نہیں ہوانے حالانکہ کہ آج عمران خان صاحب کے میں یہاں پر جو نورین صاحبہ کے ایک درخواست تھی سلام علیہ ہائی کورڈ کے اندر کہ عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دیا جا رہا ان کے جو کھانے کا معاملہ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر بھی آرڈرز جاری کیے گئے کہ عمران خان صاحب کو جیل مینویل کے مطابق جو تو ان کا حق انہیں دیا جائے چاہے اس کے اندر اخبار شامل ہے چاہے ان کے اندر ان کی بیٹوں کے ساتھ بات چیت شامل ہے وہ بھی کرائی جائے لیکن اس کے بعد آپ پہ دیکھیں کہ یہ جو سیاسی اموروں کے پر پابندی لگائے گی اور عمر ایوب صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں حلفی بیان دے پھر ہم آپ کی ملاقات کریں گے تو عمر ایوب صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہمیں حلفی بیان جو ادارے ہیں وہ لکھ کر دے دیں گے سیاست کے اندرہ مداخلات نہیں کریں گے تو میں بھی حلفی بیان لکھ کر دے دیتا ہوں لیکن برحال آج ملاقات نہیں ہو سکی عمر عمر ایوب صاحب زرتاج بل اسد کیسر شبلی فرازی سارے کے سارے غصے کے اندر تھے کیونکہ آج عمر ایوب صاحب نے اہم ترین آرڈٹس جاری کرنے تھے اور یہ اس حکومت کو بھی پتا تھا طاقتور ترین حلقوں کو بھی پتا تھا کہ پاکستان تھے لیکن صاحب اب روڈوں کی سیاست پھر سے شروع کر رہی ہے سڑکوں کی لیکن آج انہوں نے جان بوجھ کر خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دے گئے چاہیے اس حوالے سے شیرہ درخار مروض صاحب نے بھی عدالت کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس آئین کے تحت یہ ہر وقت میں کہتے ہیں کہ جس سیاسی معاملات پر آپ کو متعلق نہیں کر سکتے تو اسے اسلام اب دہائی کورٹ اس شک کو اڑا کر رکھ دیا ہے کہ یہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں آئین کے اندر آئین کے شک ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس شک کو اسلام اب دہائی کورٹ کی جانب سے اڑا کر رکھ دیا گیا اب یہ دیکھتے ملے معاملات ہے کہ کل امیر خان صاحب سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے یا نہیں کیونکہ سلمان اکراجہ صاحب بارہار اس جس کا اشارہ دے چکے ہیں کہ جی اب معاملات سڑکوں کے اوپر ہی تائے ہوں گے علی مین گنڈا پور سعود بھی آت اس جس کی تصدیق کر دی کہ جب معاملات سڑکوں کے اوپر ہی حال ہوں گے مروض صاحب کے حوالے سے بھی کچھ اہم تھی انڈیویلپنٹس ہے لیکن یہ انشاءاللہ میں آپ اپنے کسی اور ویلا کے اندر بتاؤں گا یہ جو حال ہی میں سپرین پورٹ بار کا الیکشن ہوا ایک حامد خان صاحب کا بروپ تھا آسمہ جنگیر کا گروپ تھا اور حامد خان صاحب کو ووٹ نہیں دیے گئے شریف خان مروت کی جانب سے شبلی فراز کی جانب سے مبینہ تو اور میں یہ لاب پھر سے ساتھ لگا رہا ہوں کچھ اور بھی پاکستان ترگنسات کے لوگ تھے جو کہ حامد خان صاحب کے ساتھ نہیں چلے اور اپنے وہ حامد خان صاحب کو نہیں ڈالے اب یہ پاکستان ترگنسات کے ساتھ غرداری تھی یا نہیں تھی اس کے پر پورا ویلاک بنت ہے میں کو ایک ایک چیز تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کس طرح سے ان لوگوں نے اپنے ہی پارٹی کے ساتھ یعنی کہ اپنی ذات کی خاطر اپنے پارٹی کے ساتھ غرداری کر دی اپنی ذات کو آگے رکھا اور پارٹی کے جو ایک معاملات ہوتے ہیں پارٹی کے جو ایک ایک نظریہ ہوتا ہے جو یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے اور بھی اہم ترین خبریں ہیں جو میں آپ کے سامدے رکھ دوں آپ بھی دیکھیں کہ بڑے اہم ترین معاملات ہیں جس طرح سے آپ بھی دیکھیں کہ آج جسس منصور علی شاہ صاحب بھی عمرہ کر کے واپس پاکستان آ چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو کہ سر اٹھا کر آج چل کر آ رہا تھا لوگ ویڈیو بھی بنا رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ جسس منصور علی شاہ جا رہے ہیں حالانکہ کازی مو چھپا کر جا رہا ہے وہ شخص اپنا سر اٹھا کر ایک سر چھپا کر سر جھکا کر دوسرا سر اٹھا کر بار گھن پھر رہے ہیں اور سعودی عرب کے اندر بھی لوگ تصویریں کی چوا رہے تھے ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہے تھے آج بھی ایئر پر کے اوپر ان کی ویڈیو بنائے گئے جو کہ سوشل ویڈیو پر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی یہ دیکھیں جسس منصور علی شاہ جا رہے ہیں اور انہیں بڑی داد بھی دی دے گئی کہ یہ ہوتا ہے جج ایک چیف جسس وہ تھا جو کہ سر جھکا کر مو چھپا کر بھاگ رہا تھا اپنے بیوی کے ساتھ اور ایک جج یہ ہے جو کہ سر اٹھا کر آ رہا ہے جس نے کوئی فارق نہیں پڑتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے کوئی غلط فیصلے نہیں کیا اسے پتہ ہے کہ اس نے کوئی نائنصافی ناحاک نہیں کیا انہوں نے کوئی ایسے معاملات نہیں کیے تو دوسرے طرف آپ یہ دیکھے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے یا جو موسی نکوی صاحب ہے یہ ریاست آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے قاضی کو لانتی کہہ دیا قاضی کو گالیاں دے دیا قاضی کی خلاف احتجاج کر دیا اب یہ کہنے تر چاہتا کہ چیف جسس کی خلاف صاحب ایک چیف جسس کی خلاف نارے کیوں لگائے گئے وہ وقت تو یاد کرے جب نواز شریف نے اس وقت موجودہ چیف جسس کی خلاف ایک بہت بڑا اتجاج کیا تھا سپرنگ گوڑا پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا گالیاں نکالے گئیں تھی اس کے اوپر کہ آج آپ نواز شریف صاحب کو پکڑیں گے واسن اکمی صاحب میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ آج آپ کا ضمیل جگہ ہوا ہے کہ آپ کے اندر اتنی حمد ہے کہ یہ نواز شریف کو پکڑ کر دکھائیں اس کے بعد کہ نواز شریف آپ کی پول کھول گا وہ بھی آپ کو پتہ ہے تو نزکم یہ تھوڑا سی اہم ترین ڈیٹیل تھی میرے آپ کے سامنے رہے ہیں کہ دیگر امور بھی اہم ترین ہیں عدلیہ کے بارے سے لیکن انشاءاللہ میں مکس نہیں کرتا عدالتی معاملات کو اور سیاسی معاملات کو اگر ایبی لائک کے اندر کوشش کروں گا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو ڈنڈی ماری گئی ہے مروس صاحب کے جانب سے یا دیگر لوگوں کے جانب سے وہ انشاءاللہ ایکسپوز کروں گا ہر کسی کو اپ تیرہ سمجھ کمیٹس کا اندر جو گاہ کرنے گا بھی لائک تکلجی شکریہ